یہ کہانی مشہور ویگیانک ڈاکٹر سٹیون ہاکنگ کی زندگی پر ادھاریت ایک سچی کہانی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں کے باوجود بھی نہ صرف اس دنیا کو یونیورس کی ایک نئی تھیوری دی بلکہ زندگی میں امید کی اصلی قیمت بھی بتائی یہ کہانی ہم سب کو انسپائر کرے گی اور اپنی لائف میں آگے بڑھنے میں مدد کرے گی 1963 کی بات ہے کیمبریج یونیورسٹی انگلینڈ میں دو پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس سٹیون ہاکنگ اور برائن سائیکل ریز کر کے سیدھا سٹوڈنٹ پارٹی میں پہنچتے ہیں جہاں سٹیون کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جس کا نام جین وائلڈ ہوتا ہے جو دکھنے میں بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو لگ رہی تھی سٹیون اسے من ہی من پسند کرنے لگا تھا پھر وہ ایک دوسرے کو اپنی انٹرڈکشن دیتے ہیں سٹیون ایک کاسمولوجسٹ ہے جو سپیس اور یونیورس کی پڑھائی کر رہا ہے جبکہ جین آرٹس کی سٹوڈنٹ ہے جسے انگلیس لٹریچر پڑھنا اچھا لگتا ہے وہ دونوں وہاں دھیر ساری باتیں کرتے ہیں جین کافی ریلیجیس تھی جسے گوڑ پر بھروسہ تھا لیکن سٹیون گوڑ کو نہیں مانتا کیونکہ اسے سائنس کی تھیوریز پر بھروسہ تھا جین بھی سٹیون کو لائک کرنے لگی تھی اور جانے سے پہلے وہ اسے اپنا فون نمبر بھی دیتی ہے اگلے دن فیزکس کے پروفیسر ڈینس کیما اپنے سٹوڈنٹس کو دس مشکل سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے کہتے ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک مشکل سوال تھے اور زیادہ سے زیادہ کوششن سولو کر کے اپنی آنسر شیٹ اگلے شکروعہ تک سبمیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد سٹیون ایک بار میں جین کو اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھتا ہے وہ اسے سنڈے کو گیم کھیلنے کے لیے بولاتا ہے پر جین سنڈے کو چرچ میں جاتی ہے تو وہ منع کر دیتی ہے فرائیڈے آ جاتا ہے اور آج پروفیسر سکیما ان سے وہ دس سوالوں کے جواب مانگنے والے ہیں لیکن سٹیون سویا ہوا تھا اور اس نے پورا ہفتہ کوششن پیپر کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا برائن کو اس سے ایسی لاپرواہی کی امید نہیں تھی کیونکہ اڈمیشن سے پہلے سٹیون اپنے کریئر کو لے گر کافی سیریس تھا پھر سٹیون وہ کوششن پیپر کھولتا ہے پر کوفی گرنے کے کارن آنسر شیٹ خراب ہو جاتی ہے تو وہ ٹرین کے ٹائم ٹیبل پر اپنے آنسرز لکھ کر لے جاتا ہے اور جب اپنے آنسرز پروفیسر سکیما کو دکھاتا ہے تو پروفیسر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی پہلی اٹیمٹ میں ہی نو سوالوں کے جواب ڈھونڈ نکالے تھے جبکہ باقی سٹوڈنٹس کچھ خاص نہیں کر پائے تھے پروفیسر سمجھ جاتے ہیں کہ سٹیون ایک جینئس ہے پھر پروفیسر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتا ہے لیکن سٹیون کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا انٹریسٹ کس ٹاپک میں ہے تو پروفیسر اسے اگلے ہفتے اپنے ساتھ ایک جینئس میتھمیٹیشن روجر پینڈروز کا لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے بلاتے ہیں اور سٹیون وہاں چلنے کے لیے مان جاتا ہے جین سنڈے کو چرچ جاتی تھی تو اسے ملنے کے لیے سٹیون چرچ کے باہر اس کی ویٹ کرتا ہے پھر وہ اسے لنچ کے لیے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں وہ جین کو اپنی فیملی سے ملاتا ہے سٹیون کی فیملی کو جین بہت اچھی لگتی ہے وہ باتو باتو میں جین کو کیمبری یونیورسٹی کی میبال پارٹی میں اپنے ساتھ چلنے کے لیے پوچھتا ہے اور جین مان جاتی ہے میبال پارٹی کی رات وہ دونوں تیار ہو کر پارٹی میں جاتے ہیں پارٹی میں وہ دونوں دھیر ساری باتیں کرتے ہیں اور خوب انجوئے کرتے ہیں ان دونوں کا رشتہ خاص بن چکا تھا کیونکہ انہیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا پھر اگلے ہفتے سٹیون پروفیسر کے ساتھ لیکچر کے لیے نکلتا ہے لیکن راستے میں اس کی طبیعت کچھ بگڑنے لگتی ہے پر وہ اسے اگنور کر دیتا ہے پینروز اپنے لیکچر میں بتاتے ہیں کہ جب برمانڈ میں ایک ستارہ ختم ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ چھوٹا ہونے لگتا ہے اور ایک سمیں ایسا آتا ہے جب وہ ستارہ سپیس میں موجود دباو کی وجہ سے بلیک ہول میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور آخر میں سپیس اور ٹائم دونوں رک جاتے ہیں ان کی باتوں کا سٹیون پر گہرہ اثر پڑتا ہے جو اسی تھیوری کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ آئنسٹائن نے جنرل لیلیٹیوٹی تھیوری میں کہا تھا کہ یہ برمانڈ فیل رہا ہے اور اگر ہم ٹائم کو ریوائنڈ کریں تو برمانڈ چھوٹا ہونے لگے گا اور ایک بلیک ہول میں کنورٹ ہو جائے گا اس کا مطلب کہ یہ برمانڈ بلیک ہول کے فٹنے سے پیدا ہوا ہے جو دھیرے دھیرے پھیلتا جا رہا ہے پروفیسر کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے وہ اسے میٹس کو ڈیولپ کر کے یہ بات پروف کرنے کے لیے کہتے ہیں اب سٹیون کو اپنی ریسرچ کے لیے ایک بڑیا ٹوپک مل چکا تھا اور وہ اسی ٹوپک پر اپنی ریسرچ شروع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ میٹس کے فارمولاز کو ڈیولپ کر کے اپنی بات کو پروف کرنے میں لگ جاتا ہے لیکن قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا سٹیون کو ایک بیماری کا اٹیک آ جاتا ہے اور اسے کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے وہ اپنے گھر جانے لگتا ہے لیکن راستے میں وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے پھر ہسپٹل میں ڈوکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے اور بعد میں بتاتا ہے کہ اسے موٹر نیورون ڈیسیز نام کی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ بوڈی کے مسلز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اور اس کے مسلز دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنے کام ٹھیک سے کر نہیں پائے گا جیسے کی چلنا بولنا کھانا کھانا اور سانس لینا بھی پر اس بیماری کا اس کے دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یعنی کہ اس کا دماغ ویسے ہی سوچ سکتا ہے جیسا کی وہ اب سوچ رہا ہے لیکن وہ بول کر اپنی بات کسی سے کہنا ہی پائے گا وہ کہتا ہے کہ دھیرے دھیرے تم کمزور بہت زیادہ کمزور ہو جاؤ گے اور اب تمہارے پاس صرف دو سال ہی بچے ہیں اپنی بیماری کا پتا چلنے کے بعد سٹیون سب سے الگ رہنے لگا تھا تو برائن اس سے ملنے آتا ہے اور سٹیون اسے اپنی بیماری کے بارے میں سب بتا دیتا ہے جس سے برائن دکھی ہو جاتا ہے سٹیون جین سے بھی نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی وہ جین کا فون اٹھا رہا تھا تو جین تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے پھر برائن جین کو سٹیون کی بیماری کے بارے میں سب بتا دیتا ہے جب جین اس کے کمرے میں جاتی ہے تو سٹیون نورمل ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور وہ جین کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے جین سب سمجھ جاتی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ کروکے گیم کھیلنے کے لیے کہتی ہے نہیں تو وہ ساری زندگی اس سے بات نہیں کرے گی جب سٹیون کروکے کھیل رہا تھا تو اس کی حالت دیکھ کر جین رونے لگتی ہے کیونکہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا سٹیون وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اسے اپنی اس حالت پر بہت گصہ تھا وہ جین سے کہتا ہے کہ میرا پورا شریر خراب ہونے والا ہے اور میں دو سال میں مرنے والا ہوں تم مجھے بھول جاؤ لیکن جین کہتی ہے کہ میں تمہیں بھلا نہیں سکتی کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں تمہارے پاس جتنا بھی وقت بچا ہے وہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی گزاریں گے اس کے بعد سٹیون کے فادر جین سے ملتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ سٹیون کے لیے اپنی لائف برباد نہ کرے لیکن جین کہتی ہے کہ وہ سٹیون کے بینا نہیں رہ سکتی وہ دونوں مل کر اس بیماری سے لڑیں گے پھر نائنٹین سکسٹی فائیو میں وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں موٹر نیورون بیماری کا اثر سیکشوال لائف پر نہیں ہوتا کیونکہ شریر یون کریا کونسوں کے دوسرے حصے سے کنٹرول کرتا ہے جس پر موٹر نیورون کا اثر نہیں پڑتا شادی کے دو سال بعد نائنٹین سکسٹی سیون کو ان کے گھر ایک لڑکے نے جنم لیا جس کا نام انہوں نے روبرٹ رکھا جین اور روبرٹ کی وجہ سے سٹیون کی بے جان زندگی میں جان آ چکی تھی دھیرے دھیرے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا لیکن اس نے اپنی ریسرچ کو جاری رکھا وہ ٹائم اور بلیک ہول پر اپنی ریسرچ کے ایثیس پروفیسر کو دکھاتا ہے اور انہیں اس کی وہ تھیوری بہت اچھی لگتی ہے اپنی تھیوری کے بیسیس پر وہ نہ صرف اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لیتا ہے بلکہ پروفیسر اسے ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری بھی دیتے ہیں سٹیون کہتا ہے کہ میں اپنی تھیوری کو ایک ایک ویشن کی مدد سے ثابت کروں گا جو سپیس ٹائم سنگولیریٹی کو ثابت کر سکے کہ سمیں کی بھی ایک شروعات تھی ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری ملنے کی خوشی میں ان کے سبھی دوست ڈاکٹر سٹیون کے گھر ڈینر پر آتے ہیں اور وہ بینہ اپنا کھانا کھائے وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ سیڑھیاں بھی نہیں چڑ پا رہے تھے ڈاکٹر سٹیون کی حالت کا جینر کو اچھی طرح سے پتا تھا اسی لئے وہ ان کے لئے ویلچئر لے کر آتی ہے پہلے تو ڈاکٹر سٹیون ویلچئر دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں لیکن بعد میں وہ اس پر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور آستہ نہیں تھا ڈاکٹرز کے مطابق ان کی زندگی صرف دو سال ہی بچی تھی لیکن جین کے پیار اور کیر کی وجہ سے وہ اس بیماری سے لڑ پا رہے تھے پھر نائنٹین سیونٹی کو ان کے گھر ان کی بیٹی لوسی نے جن لیا ایک دن جین ڈاکٹر سٹیون کو سویٹر پہنا رہی تھی تب ہی لوسی کے رونے کی آواز سن کر وہ اوپر چلی جاتی ہے ڈاکٹر سٹیون وہ سویٹر خود پہننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس میں فچ جاتے ہیں اور جب وہ سویٹر کے اندر سے آگ کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں بلیک ہولز کی ریسرچ کے بارے میں ایک نیا آئیڈیا آتا ہے وہ اپنے نئے آئیڈیا کو ایکسپرٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کا یہ آئیڈیا سبھی کو بہت اچھا لگتا ہے پھر ڈاکٹر سٹیون ہاکنگ نے اپنے ریسرچ پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے بلیک ہولز کی ریڈیئیشنز کا ذکر کیا جسے لوگ ہاکنگ ریڈیئیشن کے نام سے جاننے لگے اس کتاب کو لوگوں نے خوب پیار دیا ایک دن جین ان کے لیے الیکٹرک ویلچئر لے کر آتی ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے گھوم سکیں جین نے اپنے پیار کے لیے اپنے کریئر کو دعو پر لگا دیا تھا اس کے بھی کچھ سپنے تھے وہ بھی اپنی پڑھائی پوری کر کے اپنی کتاب لکھنا چاہتی تھی پر اس کا سارا سمیں سٹیون اور بچوں کی دیکھوال میں چلا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ فرسٹریٹ رہنے رگی تھی جین کی ماں اس کی فرسٹریشن کو سمجھ جاتی ہے اور اسے چرچ جوائن کرنے کے لیے کہتی ہے پھر چرچ میں جین کی ملاقات میوزک کیچر جونسن کے ساتھ ہوتی ہے جین اپنے بیٹے روبرڈ کو پیانو سکھانے کے لیے جونسن کو اپنے گھر بلالیتی ہے پھر ڈنر کے ٹائم ڈاکٹر سٹیون بتاتے ہیں کہ وہ اپنے نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جو ان کی نئی تھوری پر بیجڈ ہے جونسن بھی اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی پتنی ایک سال پہلے مر چکی ہے اور اب وہ بالکل اکیلا ہے جانے سے پہلے جونسن ان سے کہتا ہے کہ اگر وہ ان کے کسی کام آ سکے تو اسے بہت خوشی ہوگی کیونکہ اس کی بھی کوئی فیملی نہیں ہے اس رات ڈاکٹر سٹیون جین سے کہتے ہیں کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے تم جونسن سے کسی بھی طرح کی مدد لے سکتی ہو کیونکہ جین ڈاکٹر سٹیون کے لیے اپنی لائف کو سیکریفائز کر رہی تھی اور ڈاکٹر سٹیون ایک نورمل انسان کی طرح جین کی سبھی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی تھے ڈاکٹر سٹیون سیلفش نہیں تھے جو صرف اپنے بارے میں سوچتے اسی لیے انہوں نے جین کو جونسن سے مدد مانگنے کے لیے کہا تھا جونسن ان کی فیملی کی مدد کے لیے آ جاتا ہے وہ سٹیون اور جین دونوں کا دھیان رکھنے لگا تھا وہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کام میں ان کی مدد کرنے لگا تھا اور ان کے پریوار کا حصہ بن چکا تھا پھر نائنٹین سیونٹی نائن کو ان کے تیسرے بچے کا جنم ہوتا ہے اور اس کی سیلیبریشن پارٹی میں ڈاکٹر سٹیون کی ماں جین سے تیسرے بچے کے باپ کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بچہ سٹیون کا نہیں بلکہ جونسن کا ہے لیکن جین ان سے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ بچہ سٹیون کا ہے یہ بات جونسن سن لیتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جین اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جونسن جین سے کہتا ہے کہ اس کا یہاں سے چلے جانا ہی ٹھیک رہے گا کیونکہ وہ اسے چاہنے لگا ہے پھر ایک اوپیرا پروگرام میں ڈاکٹر سٹیون کو انوائٹ کیا جاتا ہے جو ان کے گھر سے کافی دور تھا لیکن جین اتنی دور جانے سے منع کر دیتی ہے تو ڈاکٹر سٹیون جونسن سے مدد مانگنے کے لیے چرچ چلے جاتے ہیں اور جونسن ان کی ہیلپ کرنے کے لیے مان جاتا ہے پھر ڈاکٹر سٹیون اپنی فرائٹ سے وہاں چلے جاتے ہیں اور جین جونسن کے ساتھ گاڑی میں وہاں چلی جاتی ہے اس دوران جین اور جونسن کا رشتہ اور بھی گہرا ہونے لگا تھا پروگرام کے دوران ڈاکٹر سٹیون کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے پھر ہسپٹل میں ڈاکٹر جین کو بتاتا ہے کہ نیمونیا ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر سٹیون کی کنڈیشن سیریس ہو چکی ہے اور پتہ نہیں وہ کب تک جییں گے ان کے گلے کے مسلز بہت کمزور ہو چکے ہیں اور انہیں بچانے کے لیے ان کے گلے کو بائی پاس کرنا ہوگا پر آپریشن کے بعد وہ کچھ بھی بول نہیں پائیں گے جین آپریشن کے لیے مان جاتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر ڈاکٹر سٹیون کو زندہ دیکھنا چاہتی تھی پھر سرزنز ڈاکٹر سٹیون کا آپریشن کر کے ان کے گلے میں پائیپ لگا دیتے ہیں جس سے انہیں کھانا کھلایا جا سکے لیکن ڈاکٹر سٹیون کچھ بھی بول نہیں سکتے تھے تو جین ایک سپیلنگ بورڈ لے کر آتی ہے تاکہ ڈاکٹر سٹیون اپنی بات اسے سمجھا سکیں ڈاکٹر سٹیون اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جین کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی اور ان دونوں کا حوصلات جواب دینے لگتا ہے تو جین ایک نرس ایلین کو لے کر آتی ہے جو اس کام میں ایکسپرٹ تھی ایلین کے آنے کے بعد ڈاکٹر سٹیون میں نہیں جانا گئی تھی وہ اسے اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایلین بھی ان سے مل کر کافی ایکسائٹڈ تھی کیونکہ اس نے آج سے پہلے اتنا انٹیلیجنٹ آدمی نہیں دیکھا تھا پھر وہ ڈاکٹر سٹیون کے لیے ایک نیا کمپیوٹر تیار کرواتے ہیں جس کی مدد سے وہ سکرین میں ٹائپ کر سکیں گے جو کمپیوٹر اپنی آواز میں بول کر سب کو بتائے گا مطلب ٹیکس ٹو سپیچ ڈاکٹر سٹیون کے لیے وہ مشین کافی مددگار ثابت ہوتی ہے وہ اپنی بات سب کو سمجھا پا رہی تھے پھر وہ جین سے کہتے ہیں کہ وہ ٹائم کے ٹوپک پر اپنی نئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی نئی کتاب پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس دوران ان کی نرس ایلین کے ساتھ ان کا رشتہ اور مضبوط ہونے لگتا ہے جو ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنے لگی تھی پھر ایک دن ڈاکٹر سٹیون جین سے کہتے ہیں کہ انہیں امریکہ ایک اوارڈ فنکشن میں بلائی گیا ہے اور وہ اپنے ساتھ ایلین کو لے کر جانا چاہتے ہیں جین یہ سن کر کافی اداس ہو جاتی ہے کیونکہ اب ڈاکٹر سٹیون ایلین کو لائک کرنے لگے تھے جین کہتی ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ تم صرف دو سال ہی زندہ رہو گے لیکن تمہاری عمر کافی لمبی ہے میں نے تم سے پیار کیا اور تمہارے لیے اپنی جان لگا دی لیکن وہ دونوں کہیں نہ کہیں یہ جانتے تھے کہ اب ان کے راستے الگ ہونے والے ہیں اس میں کسی کی کوئی گلتی نہیں تھی بس وقت کو یہی منظور تھا اور وقت کے آگے انہیں جھکنا پڑتا ہے پھر جین اور ڈاکٹر سٹیون دونوں الگ رہنے لگے تھے اس کے بعد جین چرچ جا کر جونتن سے ملتی ہے اور اس کے ساتھ رہنے لگتی ہے ڈاکٹر سٹیون نے اپنی کتاب ابریف ہیسٹی آف ٹائم پبلش کر دی تھی جو سائنس کی بیسٹ سیلر بک بنی اور آگے چل کر اس کتاب نے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا اس کتاب کے وجہ سے ڈاکٹر سٹیون ہاکنگ کی بگ بینک تھیوری اور بلیک ہول تھیوری ساری دنیا میں مشہور ہو گئی تھی اپنی بک کی سکسس کے بعد وہ ایک میٹنگ حال میں پہنچتے ہیں جہاں پروفیسر ڈینس کیمہ ان کا سواگت کرتے ہیں وہ اپنے لیکچر میں کہتے ہیں کہ ہمارے یونیورس میں ملین بلین سٹارز اور پلینٹس ہیں ہمارا یونیورس اتنا بڑا ہے کہ اس کی کوئی سیما نہیں ہے اور اس یونیورس کے چھوٹے سے پلینٹ ارث پر موجود انسان کی کوششوں کی بھی کوئی سیما نہیں ہے ہماری زندگی میں چاہے جتنے مرضی دکھ اور پریشانیاں آ جائیں پر کسی نہ کسی دشاں میں کوئی نہ کوئی کام میں ہمیں کامیابی ضرور ملے گی بس ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے ان کی یہ سپیچ سب کو انسپائر کرتی ہے پھر لنڈن میں کوئین ایلیزابیٹ ٹو ان کی اچیومنٹس کے لیے انہیں کمپینین آف آنر کے آوارڈ کے لیے انوائٹ کرتی ہے وہاں ڈاکٹر سٹیون اپنے ساتھ جین اور اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں کیونکہ جین بھی ان کی اچیومنٹس کا حصہ تھی اور اس کے بینا کچھ بھی اچیوم کرنا بہت مشکل تھا جین ڈاکٹر سٹیون کو اپنے ساتھ روائل پیلس لے آنے کے لیے تھینکس کہتی ہے کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی پھر پیلس کے گارڈن میں ڈاکٹر سٹیون جین سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا بنایا ان کے سامنے ان کے تینوں بچے تھے جو ڈاکٹر سٹیون اور جین کے پیار کی نشانی تھے بھلے ہی وقت نے انہیں الگ کر دیا تھا لیکن وہ آج بھی ایک دوسرے کے شکر گزار تھے اور ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے پھر کہانی کے انت میں ہمیں بتایا جاتا ہے ان کی ایک کتاب جس کا نام ای بریف ہسٹری آف ٹائم تھا اس کی دس ملین سے بھی زیادہ کوپیز بھی کی تھی بہتر سال کے ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر سٹیون نے ریٹائرمنٹ نہیں لی اور اپنی تھیوری پر کام کرنا جاری رکھا انہوں نے کوئین سے ملا آرڈر آف نائٹھوڈ کا سممان بھی لوٹا دیا کیونکہ گورنمنٹ سائنس ریسرچ پر بہت کم بجٹ خرچ کرتی تھی جین نے اپنی میڈیول سپینش پویٹری میں پی اچ ڈی کمپلیٹ کر لی اور اس نے جونتھن کے ساتھ شادی بھی کر لی تھی جین اور سٹیون گرانڈ پیرنٹس بن چکے تھے ڈاکٹر سٹیون نے بھی اپنی نرس ایلین کے ساتھ شادی کر لی تھی یہ مووی دو ہزار چودہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس مووی کے چار سال بعد چودہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو ڈاکٹر سٹیون نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا تھا تب ان کی عمر 76 سال کی تھی ڈاکٹر سٹیون ہاکنگ کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اپنی لائف میں ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے ہماری زندگی میں چاہے کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہوں ان سب بھی پریشانیوں کے باوجود بھی ہم کسی نہ کسی کام میں ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں بس ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جب تک زندگی ہے تب تک امید قائم ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں